اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وحدہ لا شریک لہو لا شریک لہو ولا نظیر لہو ولا مشیر لہو ولا مقابل لہو ولا مخاسب لہو ولا مجادل لہو وحدہ بوحدت اللہ یزال ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ محمدن احمدن محمدن حامدن محمدن محمودن محمدن حمیدن محمدن راشدن مرشدن رشیدن محمدن بشیرن ونزیرن دائیاں الیلاللہ بیزنه وصراجا منیرام اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْسِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَ كُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَ كُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی مُعزز مُحترم سامعین بھائیوں بزرگوں وقت بہت کافی گزر چکا ہے تُسان تھاکوی چکے ہو اور تقرینا سون سون کے آکوی چکے ہو اور میرے بعد جماعت دے شہزاد دے سید سبتین شاہ صاحب جنا نو میں دیکھے اے سٹیتی تھو تھلے جاندے ہیں شاید کھانا کھان واسطے یہ ارام کرن واسطے جا رہے ہونگے اونا دا بھی خطاب ہوئے گا اللہ رب العزت میری اور آپ سب دی حاضرین اپنی بارگہ دے اندر قبول و منظور فرمائے رب کائنات میرا اور آپ سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے اللہ سنا سنو آمال سہلِ عدی توفیق اتا فرمائے برے لوگاں کلوں برے وقت کلوں بری سوچ کلوں بری مجلس کلوں مینوں تونوں سبنوں اور ساٹھی اولادانوں اللہ محفوظ فرمائے آجدی اس کانفرنس دا عنوان ہے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم بسلسلہ ختم نبوت اللہ کائنات دا مالک مینوں اور آپ سب نوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ تے چلن دی توفیق اتا فرمائے حضرات محترم ختم نبوت دا مسئلہ ختم نبوت دا عنوان اس برے صغیر دے اندر لوگ سمجھ دینے کہ اے مرزا غلام احمد قادیانی لے خلاف ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے لہٰذا جدو مسئلہ ہوئے ختم نبوت دا تو اس دا مقصد ہے مرزے قادیانی دی تردید کرنا اس دی چھوٹھی نبوت نو چھوٹھا ثابت کرنا حضرات میرا نکتہ نظرے ہے کہ ختم نبوت مرزا غلام احمد قادیانی بائی ماندہ اسنال کوئی تعلق نہیں غلام احمد قادیانی انسان تو انسان رہ گیا سیانہ تے سیانہ رہ گیا دنیا کائنات تے ایسا انسان ایسا فرد ہے کہ جسنو انسان آکھنا بھی انسانیت دی توہین ہے میں اس واسطے نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نال بغض و اناد رکھنا تا کر کے بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی گفتگود مطابق انسان کہلان دا حق دار ہے نہیں ہے مثال دے طور تے ایک آدمی دعویٰ نبوت دا کر دا ہے تے اکل اس دی ویک ہو تسان سیانے بیٹھے ہو تسان ماشاءاللہ بزرگ بھی بیٹھے ہو نوجوان بھی بیٹھے ہو زندگیچ قدی تسان سنیں بھائی فلان بندے نو مرد نو حمل ہویا قدی کسے سنیں بھائی جڑا بندہ مرد ہو کہ اے بندہ آکھ دا ہے کہ میں نو حمل ہے دا مہینے ہیں دا تسان دا زب چوال ہے یہ انزان ہے نالے آخد ہے اپنی کتاب دے میں اس دی بات کر رہے ہیں کہ اس دا مرزے دا کوئی تعلق نہیں ختم نبوت نال ختم نبوت دا مسئلہ اصل دے اندر رسول اللہ دی عظمت دا مسئلہ ہے اللہ کائنات دے ہر فرد کلو مقام محمد منوانا چاہن دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ مرزا قادیانی کیا ہے جڑا بندہ مرد ہو کے آکھے کہ میں نو حیز آندہ ہے تسان دا صبح کدی کہیں باب نو حیز آئے کدی مردنوی طریقہ آئی مینسز آئے جڑا بندہ اتھو تک زبان درازی کردہ ہے جسنو اتنا بھی پتہ نہیں کہ حیز عورتنو آندہ ہے مردنو نہیں آندہ حمل عورتنو آندہ ہے مردنوی یہ صفت اللہ بڑھائی نہیں اس تا ختم نبوتنال کیا تعلق ہے جڑا بندہ اتنا پاگل اتنا بیوکوف کہ اے آکھے کہ اللہ رب العزت نے مینو اپنا پتہ آکھے ہے اپنی کتاب دے اندر لکھ دا اس ماہ والا دی اللہ مینو آکھے میرا پتہ اور میری گھال سونے میں توڑے کلو پچھنا تسان راب دی بارگاج کدی کانے پتر منگے نے او تسان کانے منگ دے نہیں راب کلو تے راب نے اپنے واستے کانا بنا را ہے اخدا اس ماہ والا دی اللہ اخدا میرا پتہ اور میری گال سونے واہ سبحان اللہ میرا رب سبحان ہے بیٹے بنان تو پاک ہے اللہ دی کسم اگر رب نے کوئی بیٹا بنانا ہوندہ تے محمد جیسا خوبصورت بنا دیندہ اس دا کیا نبوتنال تعلق ختم نبوتنال اس دا کوئی تعلق نہیں ہے دنیا دا جاہل بیوکوف اور نادان اکل تو کورا انسان سنئے ختم نبوت دا مسئلہ رب کائنات نے آلہ میں ازل دے اندر آلہ میں ارواح دے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار اپنے انبیاء کرام دے اندر بیان کیتا ہے اپنے محبوب پیغمبر دی ختم نبوت دا اعلان اس واسطے کیتا ہے کہ کائنات دے لوگو سن لو میں زبان پیغمبر نو شریعت دی زبان بنانا ہے اور میرا محمد و ہستی ہے کہ جس دے بعد میں کائنات دے اندر کسے انسان دی زبان نو اپنی شریعت شاہد اور گواہ نہیں بناوا گا محمد جس بات تے شہادت دے دے گا اس تو بعد کسے دی بات نو میں شریعت درجہ نہیں دے گا ساری کائنات نلوں میں عزت والی زبان بنائی ہے تو محمد الرسول اللہ دی بنائی ہے ساری کائنات نلوں میں عظمت والا وجود بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ دا بنایا ہے اس واسطے رب کائنات نے اپنے انبیاء کرام دی مجلس برپا کر کے اپنے انبیاء کرام نو کٹھا کرن دے بات فرمایا سنا میرے نبیو تو انو بھی میں وقت دا امام بنایا ہے نبی بنایا ہے اپنی چھپی ہوئی شریعت دا شاہد بنایا ہے اپنی آسمانی شریعت دا گواہ بنایا ہے پر جدا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت دا گواہ تے شاہد بنا دیما جتے شہادت مصطفیٰ دی آ جائے اتے تسا نبییں دی بات بھی بطور شریعت پیش ہے جتے اللہ دے نبی بطور نبی دے بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے تو در کنار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ نبوت دے اندر بھی کسے نبی دی بات بھی بطور دلیل پیش نہیں کیتی جا سکتی اس پیغمبر دا اس دی نبوت اور ختم نبوت دا مرز نال کیا تعلق ہے لوگو سمجھئے بات اللہ دی قسم در حقیقت رب کائنات پوری کائنات نوے پیغام دے رہے ہیں کہ لوگو میں اپنی شریعت دی آخری زبان اگر بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ بنایا ہے اس واسطے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرمانے لوگو کس محمد نوے میں کائنات دی شاہد بنایا ہے کونو ہستی ہے کہ جس دی زبان وچ جو نکل جاندہ ہے میں اس نوے شریعت بنا دے نہ اے غصے وچ بولے پھر بھی شریعت ہے اے مزاق میں جو بولے پھر بھی شریعت ہے میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بول دا ہے میں اس نوے شریعت کیوں بنا دے نہ اس واسطے کہ میں محمد نال دا بنایا اللہ دا قرآن ہے کائنات دا امام زمین تے بول دا ہے وہ کہانا کتے رہ گئے اللہ دی قسم اتھے تسیانا محمد مقابلے چاہ کے اپنی بات نو شریعت دی بات بنوا سکتا یہ تھے اللہ فرما رہے ہیں وکیلی یا رب اے میرا محبوب محمد الرسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اے میں نو نہیں پتا کہ تجھ حوالی کھا دی بیٹھاں کی نہیں کھا دی یہ تجھ جلسے ہیں لیں اجیں نہیں کھوایا تے انہا دی زیادتی ہے میں معفی مانگ لیں نائنہ دی تھا رہے آ سون تین سون آمہ میرا نبی کیوں خاتم نبیین ہے اللہ فرمانے نوکی لے ہی یا رب او میرا سونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تین خاتم نبین کیوں بنایا ہے اس واسطے کے تیرے ہوتھاں دے نال دے میں ہوتھ کوئی نہیں بنائے اوہ جند جیوی وکیلے ہی یا ربے جدا تو زمین تے بلہنے بھے کے اپنے ساتھیاں دے اندر اپنے ہوتھا نو حرکت دے نائے میں عرش مولت بھے کے قسمہ چاہ کے آنا اوہ کائنات والے اوہ اے میرا محمد زمین تے بلیندہ پہ آئے میں اللہ عرشان تے قسم چاہ کے آنا وکیلے ہی یا ربے میرا محمد جیڑا کچھ بلیندہ پہ آئے سچ بلیندہ پہ آئے حق بلیندہ پہ آئے میں انہوں اپنے یار محمد دے ہوتھاں ویچوں نکلے ہوئے ایک ایک بولتے لفظ دی قسامیں ساری کائناتیں چھوٹھی ہو سک دیئے پر زبان محمد ویچوں نکلے ہویا بول غلط اللہ بھاغ فرمانے کیوں میں زبان محمد دیاں قسمہ چاہیاں اس واسطے کے کائنات دے اندر ہے جدہ بھی کوئی بلیندہ ہے اپنیاں مرضیاں نال بلیندہ ہے کوئی مولوی بولے اپنیاں مرضیاں نال بلیندہ ہے میں ہوتھاں تے پہرے کے انہیں لائے کوئی میرے انہاں ہوتھاں نال میریاں تسبیاں بیان کرے او دی مرضی کوئی میں مولدیاں شکیتاں کرے او دی مرضی میں ہوتھاں تے پہرے کدی نہیں لائے کوئی میں اللہ وحدہو لا شریک دا کھا کے میریاں شکیتاں بھی کرندہ پہ ہوئے میں ہوتھاں تے پہرے کدی نہیں لائے کوئی نہ ہوتھاں ویچوں ماتے پہ او دے ازدہ دے بول پہ اب لیندہ ہے تے کوئی بد نصیبی نہ ہوتھاں ویچوں میاں اپنے ماتے پہ او دیاں مرزیاں تے بے عدبیاں کرندہ ہے میں ہوتھاں تے پہرے گدی نہیں لائے جویں مرضی آوے بولے پہ آدھیں کہ عامد فیصلے کرانگا ہے ایک میرا محمد یو جی آئے جن دے ہوتھاں تے میں اپنی رحمد پہرے لائے ہوتاں بلندہ ہے جدا میں آنا بولو میرا یار محمد رسول اللہ وَنَّا جْمِئِ دَا حَوَا مَا ذَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُنِ لَحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحَيُنْ يُوْحَا اللہ فرماندن لوگو میں قسم چاہ کے عدبیاں وَمَا يَنْتِكُنِ لَحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحَيُنْ يُوْحَا میں محمد رسول اللہ دے ہوتھاں تے رحمد پہرے لائے تَدْنَا بُلندہ ہے جدا میں وہی کرے نا میں آنا بولو میرا یار محمد رسول اللہ من کا اعنات دی ہدایت رکھ چھوڑی تیرے بولنوں میں دین تے شریعت بنا چھوڑی تُو بُلے سیں تے ہدایت مل سی جے تُو نہ بولیں تے ہدایت نہیں مل دی تُو بُلے سیں تے میں شریعت بنائی ساں تُو نہ بولیں تے میں شریعت نہیں بنائی دا ہے کیوں اس واسطے میں تیرے نال دا کوئی نہیں بنائی ساری کا ناات نہ لوں آلہ تے افضل تے اجدر بنائی تے تے محمد الرسول اللہ نو بنائی نہ تیرے نال دا سونا بنائی نہ تیرے نال دا سیانا بنائی نہ تیرے نال دا سچا بنائی نہ تیرے نال دا میں اپنا یار تے مابوب بنائی اس نو جمال دا نمبر آوے ساری کائنات نہ لوں سونا میں بنائی تے محمد الرسول اللہ نو بنائی حتاکہ سیدہ شاہ صدیقہ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ نہا کوئی پوچھتا ہے اما ہاں سورہ یوسف دے اندر اللہ رب العزت نے حسن یوسف دیاں بڑیاں تعریفان کی تیاں نے سونا محمد الرسول اللہ فرماندہ اندھا ہے کہ میاں اللہ رب العزت نے سارا حسن چاہ کے ادھا چکیتا ہے ادھا ساری مخلوق دن در تقسیم چکیتا ہے تے ادھا یوسف علیہ السلام نو سارا حسن دے چھوڑیا ہے اے اما دا سے کہ تُو صورت یوسف بڑیئے سونے محمد الرسول اللہ کو لی سنے آئے میرے پاک پیغمبر دی رفیق ہے حیات میرے پاک پیغمبر دا اندر تے بہار دی واقع و اما اے دا ساری جو سونا محمد زیادہ سونا ہے یا یوسف علیہ السلام زیادہ سونا ہے اما دا جذبات سونا اما کون ہے جڑی صدیق کا ہے جن دی زبان جو جھوٹ نہیں نکل دا ہے اے اما کے لیے جڑی رفیق ہے حیات محمد الرسول اللہ دیئے اے او تیری تے میری ماں ہے بخاری شریف دی ادیس اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے او میری عیشہ جہاں توں میرے گھر کوئی نوے آئی ترہے راتیں تڑی جبریل امین سے آرے شمد اندر ہے ایک تصویر لے کے اندھا تیا دائے اللہ نے عرشت تیری بیوی پسند کی تیئے او میری عیشہ جدہ توں میرے گھر میں چاہیں فائزہ کشف تو ہم وجہ کے میں جدا تیرا گھوں گھٹ اتارے آئے اللہ دی قسامے او اسمانہ دی تصویر تیری تصویر آئی او اممہ جی کیا فرما دی آنے لوامی زلی خالو رہے نا جب ہی نہ ہو سنو میرے تھکے اوئے جڑا والے دے دوستو اللہ دے پاک پیغمبر دی سو جائے مطرمہ کیوں فرما دے کیا فرما رہے ہیں لوامی زلی خالو رہے نا جب ہی نہ ہو لا اثر نہ بلکتے لکلوبا للیدی او یوسف علیہ السلام نو حسن و جمال دا بادشاہ کین والے ہو سنو اللہ دی سادی قسامے مصر دیاں اور تاں یوسف علیہ السلام دا حسن وے کے آئے تے حسن دیاں جھلکاں دمکاں رمکاں وے کھن دے با دے لکتاں نا اے دیاں نا اپنے ہاتھ کٹ بیٹھیاں اونا نو ہوش کوئی نہ رہ گیا ہے او یوسف علیہ السلام دا حسن وے کھن والیاں اپنے ہاتھ کٹن والیاں اگر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکمت سے مبارک نو وے کھلیں دیاں اللہ دی سادی قسامے اوہ ہتھاں تے چھوڑیاں چلان دی بجائے دلان تے چھوڑیاں چلا بیٹھ دیاں اللہ نے ایڈا محبوب سونا محمد رسول اللہ بنایا ہے حضرت صدیق اکبر فرمانے نے لہم یکھ لو کی رہمانوں میں سلاممہ馬د in اب دم وہ حق کا اللہ یکھ لو کو او کانی انہوں محمد مقابلے چلائے کیاßer AN والے اوہ او میرے محمد رسول اللہ دے مقابلے دے اندر مولویاں کو گھن کیاération والے اوہ میرے محبوب محمد رسول اللہ دے مقابلے دے اندر غدی نشینہ دے کول پیش گرن والے اوہ میرے محبوب محمد رسول اللہ دے مقابلے دے اندر اپنے ملوانے دے فتوے لے کے آمن والے ہو بولے محمد مقابلے دے اندر کنزہ قدوریاں چاہا کے آمن والے ہو محمد الرسول اللہ دے زبان ویچھو نکلے ہو بولا دے مقابلے دے اندر ہدایت کنزہ چاہا کے آمن والے ہو محمد الرسول اللہ دے مقابلے دے اندر اپنے مولوینے دے فتوے تے فتاوے چاہا کے آمن والے ہو سیدنا صدیق اکبر فرما دینے اباد نصیبوں کہیں دی سبحان دے مقابل جی شریعت بنا کے آئے وے کہیں دے فتوے دے مقابل جی فتوے لائے کے آئے وے کہیں دے بولان دے مقابل جی بول لائے کے آئے وے لحم یا خلوک الرحمان و مسلم محمد اباد و حق کا اللہ یا خلوک اللہ نے ساری کائنادیاں مثالاں بڑھائیاں ہر کہیں دی مثال ملویں دیئے ایک محمد یا جی اے اللہ میں یا خلوک الرحمان و مسلم محمد اللہ نے سنے محمد جی کوئی پیدا کی تا ہی کوئی نہیں اباد و حق کا اللہ یا خلوکو اللہ دا حق بھی یا جی بن جائے کہ سنے محمد جیسا کسے نوہ اور بات دے اندر نہ بناوے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ آنوہ فرمانن سنو میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت کیوں ہے اللہ دا پاک پیغمبر نو خاتم نبین اللہ نے کیوں بنایا ہے کیونکہ محمد نالدہ سیانا بھی کہنات جی کوئی نہیں میرے محمد نالدہ سونا بھی کہنات جی کوئی نہیں میرے محمد نالدہ سچا بھی کہنات جی کوئی نہیں میرے محبوب محمد الرسول اللہ دے نالدہ اللہ دا محبوب بھی کہنات جی کوئی نہیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نو کلو کوئی پچھ دے وہ یاراں میکو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال دسے آئے حضرت ثان فرمانے نے مطا یبدو فی لیل بہی میں جبینو یلہم اسلام اسباہ دو جل متوقع دی محمد الرسول اللہ دا حسن و جمال پچھنوالے اللہ دی سادی قسامے محمد الرسول اللہ جے اپنا نھیری رات دے اندر اپنے متھیں مبارک نو باہر چکرے نا انج کر کے روشنیوں و اندھیاں جی میں اندھیری رات جی کسے چراغ روشن کر چھوڑے ہوں میں تو محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاہ فرمان ان میں اس واسطے کائنات تعلان کیتا ہے حواللزی ارسل رسولہو بلہدہ و دین اللہ حق لیو زہرہو اللہ دین کل ہی ولو کر حل کافرون اللہ فرمان دا ہے ساری دنیا دا کفر نراز ہو ونیے میں اللہ دی مرضی ہے میں اپنے محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے یار دنیا تے پھیجیا اس واسطے حواللزی ارسل رسولہو بلہدہ میں کائناتی ہدایت پیغام دے کے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ نو ہدایت امام بنا کے ہدایت اشارہ دیا نشان بنا کے بھیجیا ہے کہ سوا سے بھیجیا ہے حواللزی ارسل رسولہو بلہدہ مدین لاک لیو زہرہو حواللزی ارسل رسولہو بلہدہ ملو کارے حل مشرکون اللہ فرمان دا ہے میں جتنیا زمین تے شریعتاں چل دیاں پیان جتنے لوگاں دے بنایو مسائل تے فتوے چل دے بیان جتنے لوگاں دے مولویاں دیاں بنایو یہاں گھڑن تو چل دے بیان اور میاں لوگاں نے مولویاں دیاں زبانہ نو دین تے شریعت بنا لے آئے کوئی آدھا ساڑھا باباو دی گل وڈی ہاک ساتھ چون دیئے کوئی آدھا ساڑھا پونچی ہوئی سرکار یہ دی زبان چون نکلے ہویا غلط نہیں ہو سکدا ہے کوئی آدھا ساڑھا وڈا سیاں نا مجھ تہے دے بادشاو جے کرے کا تھمہ لکڑ دا بھی جگر کوئی پلہ رووے تے انہیں اگرے سونے داکھنا چاہے تے بنا لے آئے اے ڈا سیاں نا اللہ پا فرما دیں جتنے سیاں نا موجود ہیں میں اعلان کی تے لوگوں سن لو میرے محمد زیادہ سیاں نا کوئی نہیں ہے او میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا سیاں نا ہے اتنا سیاں نا ہے اتنا دنائے جے میرے محمد زبان چون کوئی جملہ کوئی عمل بھول کے بھی ہو ونجے او اے ڈا سیاں نا ہے جو دے بھولن نووی مہدین تے شریعت بنا دین دون نا ہے آ بخاری شریف دی حدیث تے انہوں دسان مولوی بھولے تبہیاں پھر جان دین رہے پیر بھولے تبہیاں پھر جان دین رہے مجتہد بھولون یہ خاندان جڑ جان دین رہے اللہ فرمان دائے میرا محمد بھولوی جاوے میں قوم واسطہ ہدایت بنا دین رہے مولوی بھول گیا ہے مثال دیتا ہے مثال دین دا پھر میں ویسے مسئلہ اختلافی نہیں کرن دا کہیں بندے ان یہ طلاق چا دیتی اپنی زمانی نوئے تو روز مردہ کام ہویا انہوں تو عدالتیں سب تو زیادہ کیسی بھی بھییں دین کہیں بندے آج کل بندہ انہوں تو انہوں پتہ ہے تو سانسیانے بندے ہو اگے وڈیرے لوگ کنک دے اندر اے میاں پارے نو ریت دے اندر ملا کے رکھ دے ہاں کوئی نیم دے پتر رکھ دا کوئی میاں شرین دے پتر رکھ دا کوئی کائشہ رکھ دا ہون تو ہنیاں کنکا لیاں گولیاں تے ہون او بندے دے ویچ جذبات تے حصہ بڑا تیزی نالا جاندہ ہے ہون تو تھوڑا جیے لون گھاٹووے تے حصہوں سے لینا جا بھاجوانی تے نو تلاکے 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 بس تو ہون اپنے پیکے ہون سے نالاک بیٹھا ہون آٹھ دا بالنا دی ماں نو تلاک دیتی بیٹھا سویرے جلے ہوئے ہون بالنا سکول وینے نہ کچھا لفدہ کہندہ نہ ناشتے واسطے ٹیمپے ملدہ کہندہ بستہ کو نہیں کہندی کتاب کو نہیں کہندی کاشا کو نہیں یہ تا ہوا سبالی بھائی ہون پھجدہ مولوین مولوی جی کے کرائیں ہون میں بھولو بیٹھا بس جذبات چاہ گیا جذبات چاہ گیا اوہ کدی کہیں ہستیاں رستیاں مو مچ بیوی دے روٹی کھواوے تے اوہ دے مو مچ لکمہ دے ویتے اکے بھلے مانس وڈی میں کچنگی لگ دی پہیئے وڈی پیاری لگ دی پہیئے آج دیل کرندہ جو تے انہوں تلاک دے چھونا کدی انج نہیں ہویا حضرات جہ دوں اطلاق ہوندی غصے چوندیئے ایک غصے اطلاق دے بیٹھا ہے آکھ بیٹھا ہے اوہ مولوی کو نو آیا ہے مولوی نو آخدہ انج انج گالے اطلاق دے بیٹھا مولوی دا بھج 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 ختم بس سوند تیرا ہوئی نہیں سکدہ کوئی تعلق جوڑی نہیں سکدہ اوہ دا مولوی صاحبہ وی سال ہوگن میں نو تو انہوں امام رکھیں آج توڑی دا سبھیں میں دانے دیندہ رہے ہیں عیدہ دیندہ رہے ہیں پتھے دیندہ رہے ہیں تیری بچی بچے دی شادی تے لکنہ دیندہ رہے ہیں میں سارے خرچے کرندہ رہے ہیں آج توڑی دا سبھیں کدی میں مسئلہ پوچھے تے رکھو اصلا جاتی مان داریہ لگا لے کدی مولوی کو مسئلہ نماز دا پوچھے نہیں جنہوں پڑھنی نہیں روزے دا نہیں پوچھے سکات دا نہیں پوچھے دیوڑی نہیں اوشر دا مسئلہ آج توڑی نہیں پوچھے جنہوں پڑھنی نہیں ساڑھا دا مسئلہ ہی تا دو آن دا جنہوں پڑھنی ساڑھے گالچ گلاں ہاں پایا بنی انہیں آتا ہے سالہ بعد میں آج مسئلہ پوچھے تینوی اتنے سال ایتنا براتاں دیتی ہیں تے توہاں نا جو کائشہ ہی کو نہیں تروٹ گیا سارا معاملہ ختم ہو گیا چنگا پیو میرا ہی کو نہیں جی میں تے انہوں اتنوں اگاں دانے لمان دے مولوی نو سلے کان کھڑے ہوندے مولوی آدھا ٹھیک ہے سن ٹھیک ہے تُساں نراض ہو گئے ہو میں تے آکھا بھئی یہ تا ان یہ مسئلہ پر کچھ سوچھے نہیں ہیں کرے نہیں ہیں ہاں کرے نہیں ہیں دسینے ہیں اے نکار ہونے مولوی وے کھو بھلو دا پیانے مولوی آدھا اے نکار بھئی ایک رات واسطے تُو اے دا حلالہ کراچہ ایک رات واسطے کیا کراچہ حلالہ کراچہ جزاک اللہ اوہ اخدو یار حلالہ تاگے لوگ کرا لئے اندھے آنتے ہونتا بڑی دنیا آپ پو گئی ہے ہونتا جن دنال نکاح کری وے لائد بھاجوہ اندھا ہونتا مدر سیندے انہیں طالب علمی کابو ہوئے اندھے ہون مولوی کے آدھا پیانے اے نکار تو چھوٹے بھران آلے دا تیرا نکاح کر دینے تیری سمانی دا سمانی تیری تیری نکاح کرنے ہیں زال تیری ہے بیوی تیری نکاح کرنے تیرے چھوٹے بھران آل چکرینے ہیں تیرے رات دے واد تیرا گھار بھائے کے فیصلہ چکرے آئے تیرے حاک دے اندھر نکاح کر دی ساں ہیں ہون میں تیرے کلو پچھنا مولوی بھل گیا بیچارہ اس حلالے دا کہہ دیتا ہے ہون جی اس دے بھلن تے بندہ تورپم دے توجہ کرنا جو بات کرنا چاہنا مولوی دے بھلے کھے تے ایسا عمل چکرینے ہیں اے بھرا چھوٹا جدہ پیرا وڈہ پرنے ہائی اے بھر جائی گھر دے اندر آئی ہائی چھوٹا بھرا اے نیت تے ارادہ تے ہمیشہ آخدہ اے وڈی بھر جائی میری بھر جائی نہیں اے میری ماں ہیں اس نے ہمیشہ مینوں پالے آئے پتران طرح رکھے آئے اے میری بھر جائی نہیں ماں ہیں تے اے بھر جائی بھی آخدی ہے اے چھوٹے دیر نوں میں ہتھا نال پالے اپنے ہتھا نال روٹی کھوائی ہے اے میرا پترے میرا دیر نہیں اج مولوی آخدہ اے چھوٹے دیر نال تیرا نکاح کر دینے ہیں تے رات تو بعد فارغ کر کے پھر پہلے نال نکاح کر لیسا ہے میں تے انہوں رابدہ واسطہ دے کے پچھنا اگر انہوں کر لیا جائے ساری زندگی جیڑا چھوٹا دیر اے سنو ماں دی نگاہ نال روے دھر ہے حلالے دے بعد ماں دی نگاہ نال روے ایک سکتا تے جیڑی اے بھر جائی ساری زندگی اے سنو پتر دی نگاہ نال روے دھی رہی ہے اے اگر تے حلالے تو بعد اے پتر دی نگاہ نال روے ایک سکتی ہے اے مولوی بھلیا تے خاندان تباہ ہو گیا تے میرا محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف دی حدیث اللہ دے پاک پیغمبر زہر دی نماد پڑھائی یا اسر دی چار دی بجائے دو رکات پڑھائی سونا پاک پیغمبر دو رکات نماد پڑھا کے بیٹھن تانجو ایک دے ہاتی زلوی دین لمبے حد تالا دا یا رسول اللہ اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اکو سے رتی صلاح تو امن سیتا یا رسول اللہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تُو سام پھول گئے وے یا آج تُو بعد چار رکات علی نماز دو رکات پڑھنی سنو اللہ دے پاک پیغمبر فرمندہ کلو زال کلم یا کون ہے اے میں بھلے آوی کوئی نہیں تے نماد بھی ادھی کوئی نہیں ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر نوادہ سونے دو کم آوی چون دو کم آوی چون ایک ضرور ہو گیا ہے یا تُو سام پھول گئے وے یا نماز گھٹ ہو گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمندہ کلو زال کلم یا کون ہے نماز بھی کم کوئی نہیں ہوئی تے میں بھی بھلے آ کوئی نہیں آئے اللہ دے پاک پیغمبر پچھنے نو میرا یار ابو بکر او میرا یار عمر اے دہاتی کے آدھا پہ آئے کہ آج دو رکات نماز تے سلام پھیر دیتا گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو فرمندہ نے جی آ رسول اللہ اے سونا مرشد آزامہ اے آدھا تے سودہ شودہ ساچی کھل ہوتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی تُساں پڑھائیاں تے دو رکاتہ نے اللہ پاک فرمندہ ہے مطا کوئی مہنہ چا دے وے میرے محمد اور رسول اللہ کوئی تانہ چا دے وے جو آج اللہ دے پاک پیغمبر بھول کے دو چپڑھائیاں نے اور پیچھے سانوں چار باقی والا پڑھنیاں پوسین پھر نماز پڑھنیاں پوسین میں دکان کھولنیاں میں پانی لائی کھڑا میں فلاں کی تھی کھڑا میں اللہ پاک فرمندہ سنا میں محمد نو کی وجیہ بنایا ہے جے میرا یار بھول گیا ہے تا میں کیا مت توڑی تیرے واسطے شریعت پہ بڑھائینا جے آج تو بعد تو ہی کدی بھول ونیے نماز دے اندر بھولنا تے ضرور ہوندہ ہے کدی نہ کدی بندے نو شیطان خیالنا میں چلائے کے ٹور ویندہ ہے کدی برادری دے خیال کدی دکان دے خیال کدی لڑائی ہو گئی کہیں نال اس خیالنا میں چھ گمویاں کھڑا ہے کدی رشتے دے خیالنا چھ گمو جاندہ ہے پتہ نہیں رہندہ جو کتنیا پڑھیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے دو رکات بڑھن دے بعد سلام پھرن دے بعد اتنیا گلنا دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے کھڑے ہو کے دو رکات نماز پڑھیے تیول سجدہ صحاب دا چکیتہ ہے اللہ پاک فرمایا میرا محمد بھولیا ہے میں کیا ہمت توڑی شریعت بنا چھوڑیے جیتے کدی بھی تو نماز چھ بھول کے نماز تھوڑی پڑھ کھلوں میں تینو نمی نماز پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں اتھائیں کھڑے ہو کے باقی نماز پوری کر کے سجدہ صحاب دا چکیتہ کر میں تیری نماز مکمل لکھ دے آنگا اللہ پاک فرما دے ماں کان محمد و نابا آہد مر رجال کو میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبین اسے واسطے میں کائنات امام نوہ ساری کائنات خاتم النبین بنائے ہیں کہ آج تو بعد کوئی صحاب شریعت نہیں آئے گا ہے آج تو بعد میں کہیں دے ہو ٹھانو دین تے شریعت نہیں بڑا منا ہے آج تو بعد کہیں دے زبان دے نکلے فتوے میری شریعت نہیں بن سکتے آج تو بعد میری شارعہ شریعت دے کہ امہ توڑی امام رہنے تے محمد و رسول اللہ رہنے کلئننی حدانی ربی الہ سرات مستقیم دینن کی امام ملت براہیم حنیفہ و مکان من المشرکین اللہ دے پاک پیغمبر سونا محمد و رسول اللہ اللہ فرما دے میں تا سونا محمد و رسول اللہ نو خاتم النبین بنائے ہیں کہ میں محمد و رسول اللہ دے نالدہ کوئی نہیں بنائے ہیں اسے واسطے رب کائنات نے چیلنج دے کیا کیا ہے آہ کائنات والے جڑا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم تے استادے اے دے نالدہ بھی کوئی نہیں تے جڑی کتاب تے نساب لے کے شریعت آیا ہے اے دے نالدہ بھی کوئی نہیں سنو لوگو اللہ پاک قرآن مجید اندر فرمانے نے ان کن تم فی رہی بے ممہ نزلنا اللہ عبدنا فاتو بے صورت میں مثلہی ودو شہداکم من دون اللہی ان کن تم صادقین رب کائنات فرمانے نے فاتو بے صورت میں مثلہی اللہ رب العزت نے مثلہی زمیر مذکر دی لے آکے کائنات نوں پیغام دیتا ہے نہ قرم دے نالدہ قرم کائنات دے اندر نہ محمد دے نالدہ جوانے کائنات دے اندر اے کمل اے قرم دی عزت کرنے تم محمد سونے دی عزت کیوں نہیں کرندا ہے ج spectrum دے آید مقابل دے اندر تورات دے فتوہ بھی نہیں چل دے ج axle دے انجیل دے شریعت بھی نہیں چل دی ج Religion سونے دی زبان چجدہ حدیث نکل ویندی ہے میرے محمد الرسول اللہ دی زبان چجدہ بول نکل وینده ہے میرے محمد بولا دے مقابلے دے اندر موسیٰ قلیم اللہ دے حوالے نہیں گتے جہاں سکھ دے عیسیٰ رولہ دے حوالے نہیں گتے جہاں سکھ دے کہ لوگوںعیسیٰ علیہ السلام اللہ دہ نبیینہ پیاد دے موسیٰ علیہ السلام نے جہاں دے اللہ پاق دے پاق پغمبر فرمانہ سنو اللہ نے من خاتم النبین بنائے لو بدالکم موسیٰ فتبا تمو ہو و ترک تمو نی لزلل تم عن سوائی سبیل لوکان موسیٰ حیین وعدرک نبوتی ما وصیہو اللہ تبائی لوگو سنو اللہ نے مقام محمد رسول اللہ کی وجہ بنایا ہے اللہ نے خاتم النبین محمد رسول اللہ کیسا بنایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نو لوگو سن لو اگر موسیٰ علیہ السلام دنیت زندہ ہو کے آون یہ میں محمد رسول اللہ نو 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 نکے میں محمد رسول اللہ نال بھی ملاقات نہ ہوئے میں محمد رسول اللہ نال مصافے نصیب نہ ہوئے میں محمد رسول اللہ دی مجلسی نصیب نہ ہوئے مادرہ کا نبوتی کسے ایسے زمانے چاہاں بنیے جیتے کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھے آ جا رہے ہیں جیتے چرچے تے ڈنکے محمد نبوت چل دے پیوڑ جیتے کائنات اندر شریعت زبانے پیغمبر دنا ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے جی موسیٰ علیہ السلام بھی دنیت آون یہ میری نبوت زمانہ پال ہے وہ جیتے کنات لا الہ الا محمد رسول اللہ پہ جائے ما واسعو اللہ تبائی موسیٰ علیہ السلام تبھی اللہ تب راضیوں نے جدا میں محمد رسول اللہ دی اتبا کر کے محمدی بن جائے گا جیسا مسلمان ہیں نبی دی حدیث ایک طرف محلوی دی سوچ ایک طرف اسا حدیث رجے کیڑے کٹی نقص کٹی عیب نکالی چونکہ چنانچہ یہ کہ وہ اور محلوی دی باتنو شریعت بنائیے لوگو اس دا مطلب ختم نبوت نہیں ہے کہ محلوی دے فتو شریعت بن جان اس دا مطلب ختم نبوت نہیں ہے کسے امام دے اجتحادنو بطور شریعت بن لیا جائے سن لو جہاں پیغمبر دی بات آ جائے کسے نبی دی بات بھی شریعت بن سکتی آئیے میں ایک مثال نال دسنا اور بات ختم کرنا اللہ دے رسول کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم امام علم بی آدھ زبان اطہر وچو نکلے کے جملہ ہے کہ او لڑکی او عورت جڑی نس بھج کے مفرور عدالت دے اندر دفعہ چونسٹر دا بیان دیوا کے تے اے عدالت تے مجسٹر ایڈ کنوں بیان لے کے نکاح دی اجازت لے لئیے جتے مرضی آئے اپنے یار نال جائے اے دا نکاح ہو گیا ہے اے عدالت دے بوئے تے آئی ہے اے ماں اس دے دروازے تے آکے بیٹھی ہے اپنے سیر تو دپٹا لہایا چادر لہائی دھی دے پہناتے رکھ کے اخدی دھیئے چٹی سفید میرا ہنوال ہو گئے نے میری عمر دے بڑھاپے الویک میری عزت احترام والویک تے آج اس عدالت دے اندر ساڑے خلاف بیان نہ دے تے آجا بھجے آ اسا عزت آبرون اے عدالت دے بوئے تے روندی ہوئی ماں نواخ دیئے جہاں بھج جا تو میری ماں کوئی نہیں میں اپنے یار نال جانا ہے ماں روندی اٹھ کے آ جان دیئے عدالت نے جواب دے چھوڑیا ہے اور اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اے لڑکی نس بھج کے عدالت دے دروازے تے آئی ماں روندی اٹھ گئی باپ چٹی دہری اللہ آیا اپنے سر تو تو پٹا اپنے سر تو پگڑی اتار کے دھیدے قدمہ مٹ رکھ دیندہ ہے اور لوگوں قیامت قائم کیوں نہ ہو جائے جدا باپ بھڑا دھیدے پیرہ تے اپنی پگ رکھ کے آکھ دا ہے کہ دھیئے رسوانہ کر میں ویس سال دا امام مسجد ہاں میں تریس سال دا ایتے خطیب ہاں میں تھے میرا پاپا تے دادا بھی اس پستی دے اندر خطیب تے امام مولوی رہے ہیں سنو رسوانہ کر دھیئے اکھ دیئے تو میرا باپ نہیں ہے اے روندہ آندہ پہ ہے مولوی اے روندی آندی پہ اے ماں بھی راماندے سر جھکے کھڑے نے عدالت اجازت دے چکی ہے مولوی نے فتوہ دے دیتا ہے کہ عورت آنکل بالے گا اپنی مرضی نال بھاج نس کے نکاح کر سکتی ہے مولوی نے کماندہ جو آرہا دے اندر نکاح پڑ دیتا ہے پرے آت پنجہتے چودھریاں بھی آکھے ہیں چلو سبر کرو جی دے گئی مکالا مل گئی سنو کائنات دا امام رحمت اللہ العالمین کہن دا ہے ساری دنیا تیرے خلاف ہو جائے میں روندے باپ نوے کے برداشت نہیں کر دا روندی ماں دی بیستی برداشت نہیں کر دا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا نکاح اللہ بے ولین ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نکاح ہوندہ حج مولوی وڈا ٹھیکے دارے نبی دے نقش سینے تے لگائے نے جوتے مبارک دے ولادت میں مناوا نبی دے جوتییں دے نقش سینے تے لگاوا اور زبان پیغمبر دے احترام نہ کرا اللہ دے رسول اکھے نکاح نہیں ہے مولوی دے نہیں جی نکاح ہو گیا ہے نکاح ہو گیا ہے جیڑا بندہ اللہ دے رسول دی بات نو چھوڑ کے مولوی دی بات نو شریعت من لیں دے میں تینو رب دا واسطہ دے کے آنا اس نے اللہ دے رسول نو خاتم النبیین منے اللہ دے رسول نو خاتم النبیین مندہ قدی زبان پیغمبر تے اتراز نہ کردہ آئیے اٹھائیے بخاری شریف اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سلو قبل صلاة المغرب سلو قبل صلاة المغرب لوگو مغرب فرزا تو پہلے دو رکعات نماز پڑھ لئی کرو اے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے اج روے زمین تے اہل حدیثانی مساجد نے جو اللہ دے نبی نے یہ حدیث تے عمل کردینے فرزا تو پہلے دو رکعات نماز پڑھ دینے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا سلو قبل صلاة المغرب مغرب دے فردنا تو پہلے نماز دو رکھان تو پڑھلا مولوی آخدہ نئی نئی جائز نئی پڑھنے اس دے اندر نماز مکروہ پڑھنی کیونکہ اس دے اندر مغرب نو دیر ہوندی ہے مغرب دے فرض جلدی پڑھنے چاہی دنے نفل پڑھنے جائز نئی ہن میں تینوں رابدہ واسطہ دے کے آنا میں کسے تے اطراز نہیں کرنا چاہندا کسے تے تنز نہیں کرنا چاہندا مسئلہ ختم نبوت دسنا چاہنا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ دی صاحب شریعت دی حدیث نو چھوڑ کے کوئی آدمی مولوی دی بات من لیں دا میں تینوں رابدہ واسطہ دے کے پچھنے اسنے پیغمبر نو خاتم النبیین منے آئے اللہ دے رسول اللہ کے نماز پڑھ لاؤ مولوی اگر نئی 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 فرض نئی دیر ہون دیئے تے میں مسید لاہور گیا تے میں بھنامہ دی مسید تے میں انہوں اتفاق ہویا نماز پڑھندہ تے وزوالی جگہ تے پھٹی لگی کھلی وزوالی جگہ تے پھٹی لگی کھلی کی کہ رمضان المبارک میں مغرب کی ازان کے بعد دس منٹ کا وقفہ ہوگا دس منٹ کا کیا ہوگا وقفہ ہوگا او مولوی او خدا تینو ہدایت دے وے ٹکر کھاوانے لے دا منٹ تڑی دیر کریں تے فرضیں چھ دیر نہیں ہون دی تے نبی دی حدیث من کے چار منٹیں دو رکات پڑھ لے تے دیر ہوویں دی یہ پڑھنی جہز کوئی نہیں آہ اہل حدیث دا موقف مسلک کوئی فرقہ نہیں کوئی پارٹی نہیں کوئی جماعت نہیں کوئی گروہ بندی اور جتھا بندی نہیں اہل حدیث دا مسلک ہے کہ اگر کائنات دے اندر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ نو مننا ہے تے پھر زبان پیغمبر نو شریعت دی آخری دلیل مننا ہوئے گا جڑا پیغمبر نو خاتم النبیین بھی منے اور نبی دی بات نو شریعت دی آخری دلیل نہیں مندہ اس نے چھوٹ بولیا ہے فراد کیتا ہے اے پیغمبر نو خاتم النبیین مندہ نہیں ہیں اہل حدیث دی دعوت ہے کہ اللہ رسول خاتم النبیین ہے تو آپ دی زبان وچو نکلی ہوئی بات بھی شریعت دی آخری دلیل ہے اللہ منو اور تو انو عمل دی توفیق تا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ مولی صاحب کو نہیں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لکن من الخاسرین وافونا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا اللہم یا شاف الامراز اشف مرزانا ومرز المسلمین والمسلمات اللہم یا شاف الامراز اشف مرزانا ومرز المسلمین والمسلمات الہ العالمین جتنے مسلمان جہاں کہیں بھی جس قسم دی بیماری دے اندر مبتلانے اللہ سب نو شفاہ کاملا آجل آتا فرما یا اللہ گھران دے اندر ہسپتالان دے اندر جہاں کہیں بھی کوئی مسئبت زدہ ہے پریشان حال ہے یا اللہ سب دیاں مسئبتاں پریشانیاں نو دور فرما دے الہ العالمین سب نو صحت و تندرستی اطا فرما دے اللہ جتنے بیمار نے یا اللہ سب نو صحت و تندرستی اطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے نے اللہ سب دے سب گناہ نو محاف فرما دے سب دیاں قبرن نور نال منور فرما دے سب دیاں قبرن جنت دے باغ بنا دے الہ العالمین جنان دے والدین اس دنیا تو رخصت ہو چکے نے اللہ انہوں دے والدین نو جنات فردوس نصیب فرما یا اللہ جنہوں دے والدین اس دنیا تے زندہ نے اولاد نو ماں باپ دی خدمت دی توفیق عطا فرما الہوالعالمین جنہ مسلمانہ دے گھران دے اندر لڑائیاں چھگڑے نے میاں بیوی دے درمیان اختلافات نے اللہ انہوں دے گھر دے اندر پیار و محبت پیدا فرما دے الہوالعالمین جو بے اولاد نے انہوں سہلے اور نیک اولاد عطا فرما یا اللہ جنہوں اولاد دیتی ہے امام باپ دی فرما بردار اور نیک اور سہلے اولاد بنا یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سب گناہنوں محب فرما دے یا اللہ امت مسلمہ دے اندر اتفاق و اتحاد دی دولت نصیب فرما یا اللہ جنہ بھائیاں نے آج دی اس مجلس دا احتمام کیتا ہے یا اللہ انہوں نوجوانانوں بزرگانوں یا اللہ اس دا اجر عظیم اتا فرما انہوں دے مالاں ویچ برکتاں اتا فرما یا اللہ انہوں دے اس عمل نو یا اللہ صدق جاریہ بنا الہوالعالمین انہوں دے درمیان اتفاق و اتحاد فرما یا اللہ اس آج دی محفل نو یا اللہ قرآن پڑھن پڑھان نو حدیث پڑھن پڑھان نو یا اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنا دے یا اللہ حرمین شریفین دی عزت و عبرو ویچ حفاظت فرما یا اللہ حرمین شریفین دی عزت و عبرو ویچ حفاظت فرما یا اللہ اس دی اضافہ فرما دے یا اللہ اس دے اہل نو ہر قسم دے خوف کلو بے نیاز کر دے الہوالعالمین ساڑی دعا نو ساڑے حق دے اندر مسلمانہ دے حق دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ ساڑے ملک نو استحقام نصیب فرما الہ العالمین سنو نیک صالح غیرت مند حکمران نصیب فرما یا اللہ اس ملک نو نیستو نابود کرنے والے اس ملک نو نقصان پہنچانے والے انو نیستو نابود فرما دے یا اللہ سبز حلالی پر چمکیام دی صبح تک بلند فرما یا اللہ ساڑے ملک دے اندر قرآن و سند نفاظ فرما یا اللہ سنو قرآن و سند نفاظ دی جد و جہد دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساڑے نوجوانہ دے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرما یا اللہ اننو عملی طورت قرآن و سند دائی اور مجہد اسلام بنا اللہم تکبل منا انکان تصمیع العلیم و تب علینا انکان تتواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہی محمد و آلہی و صحبہی اجمعین آمین بن رحمت